ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے صحافی کے اسرائیلی جوہری پروگرام کے لیے مغرب اور انٹرنیشنل اٹومک انرجی جنسی کی غیر حساسیت کے سوال کے جواب میں کہا کہ بدقسمتی سے مغرب اور انٹرنیشنل اٹومک انرجی جنسی نہ صرف غاسب سہونی ریاست پر جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے دباؤ نہیں ڈالتے کہ وہ ان پی ٹی جوائن کریں بلکہ تمام غیر قانونی اسباب و وسائل بھی فراہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے سہونی ریاست تمام بین الاقمامی معاہدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتی ہے ناجیہ سہونی ریاست دہشتگردی کی معاملت کا ایک اڈا بن گیا ہے جس سے پوری دنیا کو خطرہ لاحق ہے غاسب سہونی ریاست اسرائیل ڈھٹائی سے اپنے جوہری زخیرے میں اضافہ کر رہا ہے اسرائیل کے پاس متوقع دو سو سے چار سو جوہری اتھیار موجود ہیں اسرائیل نے اپنے جوہری پروگرام کے معاینے کی اجازت دی اور نہ ہی ان پی ٹی معاہدے پر دستخط کیے اسے ان پی ٹی کے ممبر ممالک کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا جو جوہری توانائے کے پور امن زوابط پر عمل پیرا ہے غاسب سہونی ریاست کی بڑھتی ہوئی جوہری دہشتگردی کے صدباب کیلئے کسی ملک کی آواز نہیں اٹھتی اور نہ ہی انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کی بلکہ تمام پابندیاں اور دباؤ پاکستان اور ایران کے جوہری پروگراموں کے لئے رواہ رکھا جاتا ہے ایران عالمی اداروں کے نظر میں بلیک لسٹ ہے اور پاکستان کو بھی بلیک لسٹ میں ڈالنے کی تیاریاں جاری ہیں لیکن اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں اور ریاستی دہشتگردی سے مغربی ممالک آنکھیں چُرائے ہوئے ہیں اس معاملے پر مغرب اور عالمی اداروں کا دہرہ اور منافقانہ طرز عمل شرمناک ہے